وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی چمک اور روشنی کی جو چیزیں انسانیت کو اجالہ بخشیں روشنیاں دیں وہ چیزیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کی قسم کی جائے وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَاهَا اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے نکلے یہ تو دنیا مانتی ہے کہ جو سورج ہے اس کی روشنی اپنی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی لیکن چاند پر اکس پڑتا ہے سورج کا جس کی وجہ سے وہ منور ہوتا ہے تو جو کسی روشن چیز کا اکس قبول کر لیں اور پھر اس اکس سے منعقص ہو کے آگے روشنیاں بانٹنے لگ جائیں وہ بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی بھی قسم کی جائے ورنہ دیے تلے اندھیرہ رہتا ہے روشنیوں کے پاس رہ کر بھی کچھ لوگ محروم رہتے ہیں لیکن یہ ادا ہم نے چاند سے سیکھنی ہوگی کہ وہ دور رہ کر کے بھی سورج کے اکس کو قبول کرتا ہے اور اس اکس کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز ہے تو کہا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے آگے چلنے کی سعادت اگی کو کسی کو مل جائے امامت کا منصب اگر کسی کے پاس ہو قیادت اگر کسی کو عطا کر دی جائے تو یہ تو اچھی بات ہے لیکن پیچھے چلنے کی صلاحیت بھی بڑی صلاحیت ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہ بچارے آگے چلنے کے لائق ہوتے ہیں نہ پیچھے چلنے کے لائق ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کسی شخص کے بارے میں کہ اس کو آگے لگائیں تو آگے سے بھاگ جاتا ہے پیچھے لگائیں تو پیچھے سے بھاگ جاتا ہے تو کسی کے پیچھے چلنا اور کسی سے روشنی لینا اور کسی سے فیض پانا یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے تو روشنی جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے یہ نہیں کہیں کہ یہ میں یہاں سے کیوں لوں جہاں سے روشنی ملے وہاں سے لے لینی چاہیے حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تُو نے دانشمندی کہاں سے سیکھی تو کہا بے وقوفوں سے کہا وہ کیسے کہا جب کوئی ایسا کام کرتے جس پر انہیں ملامت سہنا پڑتی تو میں ارادہ کرتا کہ یہ کام زندگی میں نہیں کروں گا اس پر ملامت اور نفرین کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سیکھنے والے سیکھ لیتے ہیں نہ سیکھنے والے جو ہے وہ روشنیوں کے حصار میں بھی اندھیروں میں رہتے ہیں اور سیکھنے والے ظلمتوں سے بھی سراغ زندگی تلاش کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بھیڑ ہوتی ہے یہ پھول پہ بھی بیٹھے تو وہاں سے رست نچوڑے یا کسی پھل پہ بیٹھ کے میٹھا رست نچوڑے تو اس کو زہر بنا لیتا ہے جس کو پھر ڈنگ لگاتا ہے اس کا پھر حال برا ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھی کو آپ نے دیکھا ہو کہ کڑوا رست چوسے اس کو بھی شہر بنا لیتی ہے تو مزاج اپنا اگر اچھا ہو تو پھر بہتریوں کی طرف انسان راغب ہو جاتا ہے لیکن اگر مزاج کا مارا شخص ہو تو پھر اسے شکایت ہی رہتی ہے کہ مجھے کوئی ملا نہیں ہے مجھے کوئی ملا نہیں ساری زندگی وہ یہی کہتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی جللہ شہر وہ نے اس کائنات کو خیر سے محروم نہیں رکھا ہے